موسیقی اسلام علیکم آدھاب میں ہوں خلیل فرہد ورلڈ نیوز کی شروعات کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح سے ہیڈ لائنز کے ساتھ غزہ اور لبنان کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے ملک شام یعنی سیریا پر بھی شروع کرتی بمباری شامی شہر حلق کے ائرپورٹ پر اسرائیلی بمباری میں اردی سفرات حلق انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا اسرائیل کو حکم غزہ میں لے جا رہے امدادی سامان کو روکنے کی کوشش نہ کرے اسرائیل علشفہ اسپتال کے اطراف میں فلسطینی جنگ جون اور اسرائیلی آرمی کے ترمیان گھمہ سان کی جنگ جاری علقصام برگیٹ نے متعدد اسرائیلی ٹینکوں کو تباہ کرنے کا کیا ہے تابع قداور مسلم لیڈر مختار انساری کے انتقال نے ملک بھر میں مچایا ہنگامہ یوپی کے علاقوں میں ہائیلٹ سلو پوائزن دیے جانے کے ارضامات کے ترمیان موت کی ہوگی مختار انساری کے موت پر اسو دو دنوں ویسی نے انتظامیاں پر اٹھائے سوار اکلیش یاد اور مایوٹی نے بھی ٹویٹ کر کے مسلم لیڈر کو پیش کے آخرات اور کانگریس میں بی جے پی لیڈروں کے شامل ہونے کا سلسلہ جاری بی جے پی کے سابق امپیر رام ٹہل چودری اور گورکھا یونین کے صدر تمانگ نے جوائنگ کی کانگریس اور پیش قبروں کی تفسیر اسرائیلی فوج نے غزہ کے ساتھ ساتھ سیریا یعنی ملک شام پر بھی بمباری کرنا شروع کر دی ہے سیریا کے شہر حلب پر اسرائیلی فضائی حملوں میں لبنانی گروپ حزباللہ کے پانچ ارکان سمیت ارتیس افراد مارے گئے ہیں رائٹرز کے مطابق سیریا کے ڈیفنس منسٹری نے کہا تھا کہ حلب یا نیلیپو پر اسرائیل اور حزباللہ کے فائٹرز کے درمیان کے حملوں کے بعد متعدد شہری اور فوجی اہلکار جان سے ہاتھ دھو پیٹھے ہیں اسرائیلی حملوں کے بعد دماغوں کی آوازیں دور دور تک سنی گئی دوسرے جانب اسرائیلی حکام نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے شام میں حزباللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا رائٹرز کے مطابق سیکرورٹی ذرائع نے انہیں بتایا ہے کہ جمعہ کو علیہ صفحہ ہونے والے حملوں میں لبنانی گروپ حزباللہ کے پانچ جنگ جو مارے گئے ہیں موسیقی موسیقی آئی سی جے نے اسرائیل کو غزہ میں لے جا رہے فوری ضرورت کے امداد کو نہ روکنے کا حکم دے دیا آئی سی جے نے اسرائیل کو حکم دیا ہے کہ آرزی اقدامات کے تحت غزہ کو فوری طور پر بلا روک ٹوک امداد فراہم کی جائے عدالت کا یہ حکم جنوبی افریقہ کی طرف سے لائے گئے نسل کشی کے مقدمے میں چارکیا کیا ہے آئی سی جے نے متفقہ طور پر تمام فریقوں کی طرف سے فوری طور پر ترکار بنیاد قدمات اور انسانی امداد بشمول کھانا پانی بھیجلی اندھن پناہ کا کپڑے حفظان صحت اور صفائی صدرائی کی تقاضوں کے ساتھ ساتھ میڈیکل کے سامان وزی کر کو لے کر ایک حکم ناما منصور کیا ہے وزامین گدستہ تقریباً چھ مہینے سے جاری اسرائیلی جنگ کے بعد تازہ اطلاع آئی ہے کہ غزہ کے سب سے بڑے اسپتال پر اسرائیلی فوج کی دوسری بڑی الگار کا ہماس اور اسلامی جہاد نامی فلسطینی گروہوں نے مقادہ مقابلہ کرنا شروع کر دیا ہے کل جمعیرات کے روز اس بارے میں دونوں طرف سے تصدیقی قبریں سامنے آئی ہیں واضح رہے علشفہ اسپتال غزہ کا سب سے بڑا اسپتال ہے اور اس پر پہلی بار اسرائیلی فوج نے نومبر دوہزار تئیس کے دوران بڑا حملہ کیا تھا تاہم اب کی بار قدستہ اٹھارہ مار سے اسرائیلی فوج کا شروع کیا گیا علشفہ پر یہ دوسرا بڑا حملہ طبیل تر ہے اور اب بھی جاری ہے ہماس کے اسکرونگ القصام پرگیٹس کے علاوہ اسلامی جہاد گروہ کی طرف سے جاری کرتا بیانات میں بتایا گیا ہے کہ ان کے جنگ جو نے جمعیرات کے روز اسرائیلی فوج پر مارٹر گولے فائر کیا ہے بتایا گیا ہے کہ القصام پرگیٹس اور اسلامی جہاد نے یہ کارروائی مشترکہ طور پر کی ہے اسلامی جہاد کے مطابق اس نے اسرائیلی فوج کے ٹینکوں کو نشانہ بنایا اسپتال کے باہر موجود ٹینکوں پر ٹینک شکن گولے برسا اسرائیلی فوج نے بھی کہا ہے کہ جنگ جو نے اس کے فوجیوں کو نشانہ بنایا ہے وضع میں اسرائی حکومت کی نسل کشی اور جرائم کے قلاف اور فلسطینی عوام کے حمایت میں مصر، جارڈن، مراکش، امریکہ، برٹین اور تیونیز میں مظاہر ہوئے ہیں ذرائع کے مطابق مصر میں فلسطین کے حامیونے قاہرہ میں پریس کلپ کے سامنے مظاہر کر کہ غزہ میں اس یونی حکومت کی نسل کشی اور جرائم روکنے کے لیے فوری اقدمات کرنے کا مطالبہ کیا ہے امریکہ کی ورمانٹ یونیورسٹی کے طالب علموں نے بھی سیہونی حکومت کے قلاف مظاہرہ کر کے غزہ بٹی میں غازب سیہونی حکومت کے حملے اور جرائم بند جانے کا مطالبہ کیا وہیں نیو یارک میں بھی مظاہرہ کیے گئے مراکش کے شہر دارال بیزا میں بھی نسل کش سیہونی حکومت کے قلاف اور غزہ بٹی میں اس غازب حکومت کے مسلسل حملوں کی مقالفت و مصمت میں مظاہرے ہوئے تیونیس کے عوام نے بھی سفاقس شہر میں فلسطین و غزہ بٹی کی حمایت میں مظاہرہ کیا ان کے علاوہ لندن جارڈن میں بھی اور یمن میں بھی مظاہرہ کیے گئے موسیقی روس کا کہنا ہے کہ نیٹو اپنے اتحادیوں کو جنگ کے لیے تیار کر رہا ہے روس کی فورم منسٹری کا کہنا ہے کہ مشرقی یورپ اور بہر اسود کے علاقے میں نیٹو کی سرگرمیوں کا مقصد اتحادیوں کو تنازے کے لیے تیار کرنا ہے جس سے روس کی سلامتی کے لیے اضافی قطرات پیدا ہوتے جا رہے ہیں وزارت قارجہ کی ترجمان ماریا زقہ روہ کا اس حوارے سے مسجد کہنا ہے کہ یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ دائش ماسکو پر حملہ کر سکتی ہے اس سے پہلے روسی صدر لادمیر پتیل نے روسی ائر فورس کے اہل کاروں سے قطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ روس نیٹو ممالک یا یورپ پر حملہ نہیں کرے گا روس کا ایک جنگی تیارہ یعنی وار پلین سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا مقابی میڈیا کے مطابق روس کا فوجی تیارہ جزیرنو ماکرینیا کے سمندر میں گر کر تباہ ہوا حاضر میں پائلٹ نے جلتے ہوئے تیارے سے پیراشیوٹ کے ذریعے چھلانگ لگا کر جان بچائے حکام کے مطابق سیوازتو پول شہر کے رسکیو اہل کاروں نے پائلٹ کو ساحل سے تقریباً دو سو میٹر دور سے رسکیو کر دیا پائلٹ کو کوئی چھوٹ نہیں آئی تاہم انہیں میڈیکل چکپ کے لیے اسپتار ٹرانسفر کر دیا گیا ہے وار پلین گرنے کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں جوکہ سمندر سے جہاز کا ملبہ بھی نکالا چا رہا ہے امریکی ریاست الینوائے میں چاکو بردار جنونی شخص نے راہ گیروں پر وار کیے جس کے نتیجے میں چار افراد ہلاک اور پانچ زخمی ہو گئے جبکہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ذراعہ کے مطابق راک فور پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نے سب سے پہلے ایک مارٹ کے نو عمر ملازم کو جاکو گھونک کر قتل کیا اور پھر راہ گیروں پر یعنی راہ چلنے والوں پر حملے کرتا رہا اسپتال میں جاکو کے بار سے متاثرہ نو افراد کو منتقل کیا گیا جن میں سے تین کی راستے میں ہی موت ہو گئی تھی جبکہ ایک نے دوران علاج دم توڑ دیا ایک زخمی کی حالت نازک ہونے کے بعد حالاکتوں میں اضافہ کا قچھا ہے تین زخمیوں کی حالت قطرے سے باہر ہے بلٹن میں خبروں کا سسرہ لگاتاریوں ہی جاری رہے گا موسیقی بریک کے بعد آگے پڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں اہم نیشنل نیوز یو پی کے قدعور لیڈر مختار انساری کا کل دوران علاج انتقال ہو گیا ہے ان کے موت کے بعد یو پی کے کئی علاقوں میں پولیس ہائی الارڈ پر ہے انہیں ظاہر دیے جانے کا اندیشہ ان کے افراد قاندان نے ظاہر کیا اس درمیان مختار انساری کے پوست مارٹم کی ریپورٹ سامنے تو نہیں آسکی ہے تاہم انڈی ٹی وی نے ذرائع کے حوالے سے قبر دی ہے کہ انساری کی موت کی اطارتی جانچ کی جائے گی دوسری جانب مختار انساری کی موت پر سیاسی لیڈروں کے رد ملکہ سلسلہ جاری ہے ایم آئیم سپریمو آسد الدین ویسی نے مختار انساری کی موت پر ایکسپر پوست کیا ہے انہوں نے اپنے پوست میں لکھا کہ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مختار انساری کی مغفرت فرمائیں ان کے قاندان اور ان کے چاہنے والوں کو سبر جمیل عطا کریں ہم نے انتظامیاں پر سنگین الزام لگایا تھا کہ انہیں زہر دیا کیا تھا اس کے باوجود سرکار نے ان کے علاج پر توجہ نہیں دی قابل مذہمت اور افسوسنا وہیں اسپی چیف اکھلیش یادوں نے بھی ایکسپر پوست کرتے ہوئے مختار انساری کے انتقال پر غم کا اظہار کیا اور دعا کی کہ ایشور ان کے آتما کو شانتی دے غم سے نڈھال ان کے افراد خاندان کو یہ انتہائی دکھ پر سبر کرنے کی حمد ہو دل سے قرار پیش کرتے ہیں وہیں یوپی کی سابق سیہ میاویتی نے بھی پوست کرتے ہوئے لکھا کہ مختار انساری کی جیل میں ہوئی موت کو لے کر ان کے پریوار کی جانب سے لگاتار اندیشے وہ سنگین الزام لگائے گئے ہیں ان کے حالہ ستہی جانچ ضروری ہے تاکہ ان کی موت کے صحیح حق قائق سامنے آسکے ایسے میں ان کی فیملی کا دکی ہونا قدرتی بات ہے قدرت انہیں اس دکھ کو برداش کرنے کی طاقت دے اس درمیان مختار انساری کی بیٹے عمر انساری نے اپنے والد کی موت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ انہیں سلو پوائزن دیا گیا عمر نے کہا کہ انہیں انیس مارٹ کو ڈینر میں زہر دیا گیا تھا ہم عدالت کا دروازہ کھٹ کٹائیں گے ہمیں اس پر پورا پھروسہ ہے بھئیہ کیا لگ رہا ہے اس کو بتانے سے کیا پائے کہ مانینیے نیایالے میں بتا رہے ہیں جی 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 مانینیے نیایالے کے سمجھ ودایگ جی نے لکھ کر دیا انیس تاریخون کو کھانے میں زہر دیا گیا کیا ہو گیا تبیت بگڑی آئی سیو لائے گئے بیمار تھے بارہ گھنٹے کے اندر اتنا پریشر پڑھا کہ ڈاکٹر سوتن تروپ سے علاج بھی نہیں کرتا آئی سیو سے آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ آئی سیو سے انسان وارڈ میں جاتا ہے پرائیوٹ وارڈ میں جاتا ہے یا آئی سیو کے بعد جو یونٹ ہوتا اس میں جاتا ہے یہاں آئی سیو کے بعد سیدھا تنہائی بیرک جیل کی اور تنہائی بیرک جیل کی اور اس کا عالم یہ ہے کہ آج ہارٹ اٹیک گواہوں کو اور ہارٹ اٹیک کے بعد جو سب بات آکھ لوگ کے سامنے ہیں سو میں کچھ سندیرد سمجھ میں آیا چھو کو دیکھ کر کسی طرح کا سندیرد دیکھیں میں نے چہرہ دیکھا ہے سری جو ہم لوگوں کو پاپا نے خود بتایا ہے اس کے مطابق یہ ہی ہے کہ ان کو سلو پوائزن دیا جا رہا تھا جس کو وہ کئی بار سے معنی نیالیوں میں بلکہ اب تو سارے دیش میں سب میڈیا کے مادیم سے سب کو یہ باگیا جھکا ہے پورا پریوار ہمارا اور خود ہمارے فادر اس بات کو کہتے رہے کہ ہمیں زہر دیا جا رہا ہے لیکن کہاں سنوائے گا لوگ سبہ الیکشن بہت قریب آ چکے ہیں ایسے میں تمام پارٹیوں کی درمیان سیٹوں کی تقسیم کو لے کر فائنل راؤنڈ جاری ہے گزشتہ کچھ دنوں سے بیہار میں مہاگڑ بندھن میں سیٹ بٹوارے کی کوشش جاری تھی اب خبر سامنے آ رہی ہے کہ بیہار میں کانگریس آرچیٹی و دیگر اتحادی پارٹیوں کی درمیان سیٹوں کی تقسیم کا فارمولا فائنلائز ہو چکا ہے بیہار کے چالیس لوگ سبہ سیٹوں میں سے آرچیٹی کے حصے میں جہاں چھپیس سیٹیں آئی ہیں تو وہیں کانگریس نو سیٹوں پر الیکشن لڑے گی اس کے علاوہ لیفٹ کے حصے میں پانچ سیٹیں آئی ہیں یوپی کے مسلم سیاسی چہرہ کسی نے ان سے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ سماجوادی پارٹی انہیں ٹکٹ نہیں دے گے اکلیش یادو مسلم قیادت کو قتم کرنا چاہتے ہیں اور آخر ہوا بھی کچھ ایسا ہے آخر وقت میں ایس ٹی حسن کا ٹکٹ کارٹ کر مراد آباز سے روچی ویرہ کو ٹکٹ دیا گیا ہے انہوں نے پارلیمنٹ میں مجھ سے اس بات کو کہا تھا کہ آپ کو ٹکٹ یہ پارٹی نہیں دیکھی اور اس بات کو بھی کہا تھا کہ مسلم لیڈرشپ یہ پارٹی ختم کرنا چاہتی ہے میں نے ان کا حسی ملاق میں بات ٹال دی تھی اور اس لیے انہوں نے انہوں نے جو ٹوئٹ کیا ہے یا جو بھی بات وہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بات ضرور ہوئی تھی لیکن اگلیش یادو جی نے مجھے اے فارم بھی دیا بی فارم بھی دیا انہوں نے مجھ سے کہا کہ فوراں آپ اپنا نامانکن کرا دیں میں نے ان کے کہنے پر نامانکن بھی کرا دیا تھا پھر اچانک بیچ میں دانس دے پر یہ پتا چلا کہ ایک اور محترمہ بیجنور سے یہاں آ رہی ہیں جن کو اے بی فارم دے دیا گئے ہیں میری اگلیش یادو جی سے بات ہوئی اور اگلیش یادو جی نے کہا کہ آپ فکر مت کریے چناؤ آپ ہی لڑے گئے آخر وقت تک انہوں نے کوشش یہ کری انہوں نے وہاں سے کاغذ بنوا کے بھی بھی بھیج دی ہے ان کا نرستی کرنے کے تو سب چرچہ یہ ہے کہ آسم خان صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کی مسلم رائے دیتی آپ ختم کر رہے ہیں دیکھیں میں کہاں ہوں آسم خان کہاں زمین آسمان کا فرق ہے آسم خان بہت بڑے لیڈر ہیں اور دیش کے لیڈر ہیں سینئر کانگریس لیڈر جہرام رمیش نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اب تک پورے ملک کو پتا چل گیا ہے کہ الیکٹورل بانڈ گھوٹالے سے بیجے پی نے قریب آٹھ ہزار دو سو پچاس کروڑ روپے چندہ اکھٹا کیا ہے یہ سب چندہ دو دھندہ لو اور ہفتہ وصولی کی طرح ہے ساتھ ہی انہوں نے انکم ٹیکس کی جانب سے کانگریس پارٹی کو بھیجے گئے نوٹیس پر بھی سوال اٹھائے اب تک سارا دیش جان گیا ہے کہ الیکٹورل بانڈ گھوٹالے سے بھارتی جنتہ پارٹی نے قریب آٹھ ہزار دو سو پچاس کروڑ روپیہ چندہ اکھٹا کیا ہے ہم نے وستار سے اس پر چرچہ کی ہے پچھلے کچھ دنوں میں جو چار راستے اپنائے گئے ہیں بی جے پی دوارا پہلا راستہ تھا چندہ دو دھندہ لو یعنی کی پری پیڈ گھوز دوسرا راستہ تھا تھے کا لو چندہ دو یعنی کی پوشٹ پیڈ گھوز تیسرا راستہ تھا ہفتہ وصولی یعنی کی ای ڈی سی بی آئی اور انکم ٹیکس کی دھمکی دو اور کمپنیوں سے چندہ لو اور چوتھا راستہ تھا فرضی کمپنیوں کا راستہ یعنی کی شیل کمپنی دوارا چندہ لو یہ الیکٹرل بانڈ گھوٹالا سپریم کورٹ نے کہا ہے یہ سمویدان کے خلاف ہے یہ گہر سمویدانک ہے آج ایک اور سنسنک ہے کھلاسہ کرنے والے ہیں ہمارے کوشاد یکش اجے ماکن جی جو آپ کو بلکل صاف طریقے سے دکھائی دے گا بی جے پی کی کیا رن نیتی ہے دوہزار چوبیس کے چناؤ کے سندر میں کیسے ویپکش کی پارٹیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور خاص طور سے کانگریس پارٹی کو آرثک روپ سے اپن کرنے کی خوب پریاس ہو رہی ہے پر ہم ڈرنے والے نہیں ہیں اجے ماکن جی نے جو ابھی وہ کھلاسہ کرنے والے ہیں انہوں نے کافی گہرا وشلیشن کیا ہے اور یہ سب جانکاری الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پر اپلپ دے اور اس پر اجے ماکن جی جو خود کمپیوٹر بھاشا سے واقف ہیں میں نے آپ کو چار دن پہلے پائیتھن بھاشا کی بارے میں کہا تھا آج انہوں نے پائیتھن کے باپ کمپیوٹر میں پائیتھن کا باپ بھی ہوتا ہے اجگر کا باپ بھی ہوتا ہے اس باپ کا نام ہے آر آر لینگویج اس آر کمپیوٹر بھاشا کو جو ہم ریلیس کر رہے ہیں ایلیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جو بی جے پی کی اکاؤنٹ کی جانکاری ہے اس کا وشلیشن ہمارے کوش آدھیاک جی نے کیا ہے آج وزبنگوال کانگریس کے انچارڈ جنرل سیکریٹ ریہ غلام احمد میر اور کانگریس میٹیا ڈپارٹمنٹ کے چیرمن پون کھیڑا کی موجودگی میں بی جے پی فارمر ایم پی رام طہل چودری نے کانگریس جائن کر لی ہے ان کے علاوہ بھارتی گورکہ یونین کے نیشنل پریسیڈن منیش تماغ نے بھی کانگریس کا دامن تھاما ہے جیسا کہ آپ کو اس دن وعدہ کیا تھا کہ ہر دو چار دن میں کچھ لوگوں کی نیند حرام کرنی ہے اسی وعدے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ایک ورشت نیتہ بھاجپا کے پورو سانسد پانچ بار کے سانسد تین بار کے ویدھائیک شری رام ٹہل چودری جی دو بار کے ویدھائیک رہے ہوئے اور پانچ ٹرمز کے سانسد رہے ہوئے رام ٹہل چودری جی کا ہم سواگت کریں گے کانگریس میں ان کی نتیوں سے پرباہیت ہو کر پرباہیت ہو کر اور ہم نے جیسے اب بتایا گیا پانچ بار سانسد رہے اور بینا سوچے سمجھے چناؤں کے دمائنا پہلے مجھ سے کہا گیا کہ آپ لکھ کے دو کہ ہم چناؤں نہیں لڑیں گے ہم کہا یہ تو تانہ ساہی ہے آپ کو کرنا تھا تو پہلے بات کرنا چاہی میں جیسے میرے پریچے میں بتایا گیا ہے بھارتی گورکہ پریسنگ جو بھارت کا سب سے بڑا گورکہوں کا ایک ساماج سنگٹن ہے اس کا میں راشتری ادھیکس کے روپ میں میں ابھی تک کاریبھار سنبھالا ہے اور پریسنگ کے ہونے کے ناتے جہاں ہمارا پریسنگ جو بھارت کے اٹھارا راجیوں میں سکری سمیتی ہے ان اٹھارا راجیوں میں میرا بھرمن اور اس کے علاوہ انہے جگہوں میں بھی جہاں ہمارے لوگ ہیں ان سبی جگہ میں جا کر ہمارے لوگ کا مددہ کے ساتھ افغط ہونے کا مجھے پچھلے لگ بیس سال کے میری یاترہ میں مجھے موقع ملا اور آج مجھے لگا کہ جس پرکار سے idea of india بھارت کے سامنے جو ویبین چنوٹیاں ہیں ان چنوٹیوں کو سامنہ کرنے کے لئے مجھے لگا کہ مجھے اب اگلے پڑھاؤں میں جانا ہے اور ایک گیر راجنیتک ساماجک سنگٹھن کی یاترہ میں ایک نیا موڑ دیتے ہوئے کانگریس پارٹی کے ساتھ مل کر کانگریس پارٹی کے جو آئیڈیلز ہیں کیونکہ ہم اس سے پریرط ہیں کیونکہ ہم اس سے پرباہویت ہیں اس لئے ان آئیڈیلز کو آگے رکھتے ہوئے ایک سموچہ بھارت کو سمگر بھارت کو لے کر آگے بڑھنے کے لئے اپنے آپ کو میں آج کانگریس پارٹی میں 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 جوائن کیا کو بھی پرباہویت کرتا ہے تو دارجلنگ کی پولٹکس کے کارن آنے جگہوں میں بھی جس پرکار سے ہمارے سمودائی نے بی جی پی کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے اتنا سمی دیا اور اس کے بدلے میں ہمارے سمودائی کو کچھ بھی نہیں ملا دھوکہ کے علاوہ دارجلنگ کی بات تو عجی بھائی نے کری دی ہے ابھی تک جو بی جی پی نے اپنے پیشلے تین مینیفیسٹو میں رکھے ان میں سے ایک بھی سوطر میں آگے نہیں بڑھے کچھ تنکہ بھر بھی اس میں پرگتی نہیں کی تو ہمارے لوگ اس سمیے دارجلنگ ہی نہیں پران سمپون بھارت نا چاہتے ہیں جس میں ان کے ماغوں کی ریکنیشن ہو مانیتہ ہو سممان ہو اور ہمارا ہی انبھو رہا ہے کانگریس کے ساتھ بیتے دنوں میں ہمارے سمدائی کا بیچ میں کنی کارون سے ہمارے سمدائی اور کانگریس کا تالمیل کافی کم ہو گیا تھا مگر اس سے پہلے چاہے وہ سباز جی کے سمائے میں ہو چاہے بیمال گرون جی کے سمائے میں ہو چاہے ہماری بھاشا مانیتہ کا سنگرام کا جو لمبا دور تھا اس کے سمائے میں ہو ہمیں جو کچھ بھی پرابت ہوا بھارت سمدائن میں وہ کانگریس کے دوارہ ہی ہمیں پرابت ہوا اور ہم نے جو پچھلے پندرہ سال بیجی بی کے ساتھ بٹایا وہ اس کا نیٹ ریزلٹ سننے ہمارے لئے تو اسی لئے آج سمپون بھارت گرخاؤں جو میں ابھی تک پرتید بکرتے آیا تھا ان سبی کے ساتھ مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ اب ایک نیا پڑھاؤ میں جانے کا ہیڈلائنز پڑھاتے ہیں کور نصر غزہ اور لبنان کے ساتھ اسرائیل نے ملک شام یعنی سیریہ پر بھی شروع کرتی بمباری شامی شہر حلب کے ائرپورٹ پر اسرائیلی بمباری میں اردیس افراد حلانک انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کا اسرائیل کو حکم غزہ میں لے جا رہے امدادی سامان کو روکنے کی کوشش نہ کرے اسرائیل الشفا اسپطال کے اطراف میں فلسطینی جنگ جون اور اسرائیلی آرمی کے ترمیان گھم آسان کی جنگ جاری القصام برگیڈ نے متعدد اسرائیلی ٹینکوں کو تباہ کرنے کا کیا ہے تابع قداور مسلم لیڈر ہنگامہ یوپی کے علاقوں میں ہائی الٹ سلو پوائزن دی جانے کے غزامات کے ترمیان موت کی ہوگی مختار انصاری کی موت پر اسو دو دنوں ویسی نے انتظام یا پر اٹھائے سوال اکھل ایش یاد اور مایوطی نے بھی ٹویٹ کر کے مسلم لیڈر کو پیش کے آخر اور کانگریز میں بی جے پی لیڈروں کی شامل ہونے کا سلسلہ جاری بی جے پی کے سابق امپیر رام ٹہل چودری اور گورخا یونین کے صدر تمانگ نے جوائن کی کانگریز ورلڈ نیوز میں یہ تھی اب تک کی اہم نیشنل ونٹر نیشنل نیوز مزید تاترین اپڈیٹس موسیقی